اسلام علیکم بھی کی پوری اور جی اس کے آپ شکل دیکھیں کتنی پیاری ہے اس کی اور اس کا مسالہ دیکھیں کتنا پیار ہے ٹھیک ہے یہ ایسی مسالے والی بنائی ہے میں نے کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ مسالہ اتنا رچہ ہوا ہے مطلب اتنا زیادہ مسالہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آرام سے اس میں کڑھائی کو اپنے پارٹی میں اور دعوت میں یا کسی کو فیملی بڑی ہوتی ہے تو اس کو کڑھائی بنانی ہوتی ہے تو اس میں مسالہ زیادہ چاہیے تو سب مسالہ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کڑھائی کے اندر تو یہ کڑھائی میری بڑی سپیشل کڑھائی ہے جو دعوت اور پارٹیوں کے لیے ہوتی ہے یا بڑی فیملیز کے لیے ہوتی ہے کوئی تو آپ بھی ٹرائے کریں اس کو اور ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ کڑھائی اور آئیے دیکھتے ہیں اس کی میکنگ کے ہم یہ چکن کڑھائی کس طرح سے بنا رہے ہیں اوکے دن آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کڑھائی بنا رہے ہیں اور کڑھائی بنانے کے لیے ہم نے مسالے والی کڑھائی مطلب سوکی سوکی کڑھائی نہیں جس میں اچھی گریوی ہو ہم وہ والی کڑھائی بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن کے اندر تین کوٹ ٹیمارٹر لیا ہے اور تین پیاز لیا ہے درمیان ہوتا اس کی ٹھیک ہے ان کو میں نے بوائل کر کے بلکل اس کا پانی خوشک کر لیا ہے اور اس کو اب میں ٹھنڈا کروں گی اور پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے ٹھنڈا کر کے پھر دکھاتی ہوں میں آگے کیا کرتے ہوں ہم نے کڑھائی کے اندر کڑھائی کے اندر اور اس کو آل میں فرائی کرنے کے لیے رکھ جائے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ہمیں اس کو اس کا کلر بگلنا ہے اور ہلکا ہلکا سا اس کے پر براؤن تیس جائے کڑھائی کے اندر تو ہم نے زبردست کی یہ کڑھائی بنانی ہے اور زبردست طریقے سے بنانی ہے آپ کو بہت پسند آئے سیمپل لیٹ کا طریقہ پھر جو دیر رہے گے ہمیں اس کی بھنائی میں اور اس کو فرائی کرنے میں ٹھیک ہے تو اس کو رکھتے ہیں ابھی اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے سارے اس کی ڈیوٹیز نکل رہے ہیں وہ پانی اس کا جب ٹھگم جائے گا تو اس میں سے یہ آواز جو آ رہی ہے وہ بند ہو جائے گی اور چکن فرائی ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کڑھائی میں آپ کے بھی اس بات کا خیال کریں کچھ ڈائریکٹ مسالے میں چکن نہ ڈال دیا کریں یا کچھ بھی اس طرح سے پہلے فرائے کر لیا کریں اس کو اور فرائے کرنے کے بعد پھر بنایا کریں اس کا بیٹری بھوز اس کے اندر ڈالا کریں پھر مسالے ڈالا کریں آپ کی کڑھائی بہت اچھی بنیج اچھا جی یہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ جو ہے ہماری اچھا سا اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور چکن ہماری جو ہے اب یہ فرائے کی طرف چلپڑی ہے ٹھیک ہے پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اس کے اندر سے جو ایک ہی ہوگی جو چکن کی وہ ہوگی وہ ہماری نکل چکی ہے اچھا میں نے یہاں پر جو ہے ٹومیٹو کی یہ پوری بنا لی ہے پوری کی پوری اب میں اس کے اندر آدھی پوری ڈال دوں گی یہ بہت زیادہ ہے اب میں دیکھوں گی اگر مجھے مسالہ جو ہے ویسے ہمیں زیادہ ہی رکھنا ہے تو میں ساری ہی ڈال دوں گی تقریباً اس کے اندر تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ مسالہ بہت اچھا بنے گا اس کا اور یہ تو ابھی پانی پانی ہو رہا ہے یہ ابھی ڈرائی ہو جائے گا اور ڈرائی ہونے کے بعد ہی میں نے سارا ہی مسالہ تکریباً سارا ہی ڈال دیا اس کے اندر اچھا جی یہ پانی بھی ہمارا ڈرائی ہو رہے اور میں فلیم تھوڑا سا سلو کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اب اس پانی کے اندر چکن کو گل آنا بھی ہے اور بائی در ٹائم میں نے اس میں ابھی سابت دھنیا ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون کالی میرج ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور اس کے اندر ڈیرہ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور اس کے اندر کٹیوی لال میرج ڈال رہی ہوں میں ٹو ٹی سپون یا ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور بس یہ ہی ہماری مسالے ہوں گے اس میں ہی ہم اس کو پکائیں گے اور اب اس کی شکل بدل جائے گی اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو ہلکے فلم پہ پکاؤں گی تاکہ میں چکن بلکل ملائی جیسی نرم ہو جائے اور یہ پانی ڈرائی ہو جائے یہ پانی زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا ڈرائی ہونے میں اور یہ بس ابھی سے ہی جو ہے یہ گھی آت پاس سے نکل رہا ہے اس کا دسمنٹ لگیں گے اس کو ڈرائی ہونے میں اچھا جی اب یہ اس کا آئل دسمنٹ ہو چکے ہیں اور اس کا آئل سارا اوپر آ رہا ہے اور یہ ڈرائی ہو رہا ہے اس سب آئل اس کا آ رہا ہے تو اس میں میں نے دو تین ٹی بل سپون جو ہے دہی کے ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی کسوری میں تھی ٹھیک ہے یہ سمجھے میں نے ایک ٹی بل سپون بھر کے کسوری میتھی کا بڑا بڑا کردار ہوتا ہے اس کڑھائی کے اندر تو یہ کسوری میتھی کے بغیر تو کڑھائی انکمری ہے تو میں نے ڈال دی ہے کسوری میتھی اس کے اندر اب اس کو تھوڑا اور پکائیں گے تاکہ یہ بلکل ہی گھی اوپر آ جائے اور کسوری میتھی بھی کڑھائی کے اندر رج بس جائے اچھا جی اس کو میں نے ڈھگ دیا تھا اور جو اس کا اوائل ہے سارا کا سارا اوپر آ رہا ہے آ چکا ہے بلکہ اور اس کے اندر گریوی زیادہ ہے تو اس لیے اوائل جو ہے اس کے اندر بھی چھپا ہوا ہے بٹ اوائل کا بہار تقریبا سارا کے سارا آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری گریوی والی ہم نے چکن کڑھائی بنای ہے اب یہ اچھی طرح سے بھون بھی گیا ہے یہ مسالہ ہمارا اور پک بھی گئی ہے چکن گل بھی گئی ہے تو ہم لاس انڈا لیس کیا کریں گے ہماری پاس یہ ہرہ دھنیا ہے اس کے اوپر اچھا سا ہرہ دھنیا سپنکل کروں گی میں ٹھیک ہے اور یہ ہری مرچے ہیں جو میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ ہری مرچے بھی اس پر ڈالی ہے میں نے اور یہ اچھا کا ہرہ دھنیا بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور میں اس کو ڈھک دوں گی پانچ منٹ دے لیے ٹھیک تاکہ ہماری جو ہرہ دھنیا ہے ہری مرچے ہیں اس کا بہت اچھا اروما اس کڑھائی میں آ جائے تو آپ کی جو کڑھائی ہے یہ بہت سپرتس بن جائے گی ٹھیک ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ پورا اوائل آ رہا ہے اور یہ جو ہے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے یہ بہت اچھا حرومہ دے گی اور اس کو پانچ منٹ بعد میں چھولا بند کر دوں گی تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس رسیپے میں ملیں گے اور پھر نئی کڑھائی یا نئی چیز آپ کو پھر بتاؤں گی میں تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا بڑی جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس طرح کی کڑھائی بنائیں کیونکہ وہ چھوٹی کڑھائی مطلب بھونی بھی کڑھائی نہیں پوری ہوتی ہے اور سب کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے سب مسالہ ڈھونٹ رہتے ہیں اور یہ والی جو کڑھائی ہے اس کے اندر ہمیں اچھا سا گریوی اچھا سا مسالہ ہمارا اس کے اندر ملے گا ٹھیک ہے تو پھر اس کو اب میں پانچ منٹ ہو گئے اس کو ذرا تھوڑا اس کے اندر ڈپ کر دوں تاکہ ہماری مرچوں جو ہیں وہ بھی نرم ہو جائیں کیونکہ کڑھائی میں مرچیں بڑی مسے دار رکھتی ہیں اور کڑھائی ہماری فلی تیار ہے اگر آپ کو تھوڑا مسالہ اور چاہیے تو اس کے اندر تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر میں دوسرے والے آپ کو سپون سے دکھاتی ہوں اس کی گریوی نا اچھا یہ دیکھو یہ میں اس سپون سے آپ کو یہ دیکھو یہ گریوی ہے اس طرح کی گریوی ہے جو کہ آپ روٹی پراہٹے اور چامل کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بھی آپ کو یہ گریوی تھوڑی کم لگے تو آپ جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ڈال کے سو پکا لیں تو ہلکی سی اور گریوی اگر آپ کو چاہیے ہوگی مگر اتنی بہت ہے ٹھیک ہے نا اتنی بہت ہے یہ گریوی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی گریوی بہت ہے تو میں چولا اس کا فلیم آف کر رہی ہوں یہ ہوگئے ہماری آج کی کڑھائی تیار اور گریری جو کہ آپ اچھے سے جو ہے اپنے مہمانوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں اور کسی کو مسالے والی کڑھائی ہے یہ اس کے اندر مسالہ زیادہ ہے سوکی کڑھائی نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی دین اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ریسیپی میں ملیں گے اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 موسیقی